نمشکر بھائی اور بہنو بھائی اور بہنو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو پارٹیشن دکھا رہا ہے ایک ہے ون اور ایک ہے ٹو جو ٹو دکھا رہا ہے ڈسک جیرو ان لوکیٹڈ اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ پارٹیشن آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا یہ پارٹیشن کریٹ نہیں ہے تو اگر ان لوکیٹڈ سپیس ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کرنا یہ کہ پڑتا ہے کہ آپ کو اس سسٹم کو جیسے اس کے اندر مال لوکی آپ کا اس میں ڈیٹا نہیں ہے آپ کو کچھ بھی تو اس ہر ڈسک کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں دکھا رہا ہے ایک پارٹیشن بنا ہوا ہے پلس دوسرا بتا رہا ہے جیرو ان لوکیٹڈ سپیس ان لوکیٹڈ کرتا ہے کہ آپ کو پارٹیشن کریٹ کرنا پڑے گا کہ پارٹیشن کریٹ نہیں ہے یہ پارٹیشن کریٹ کیسے کرتے ہیں اب جب بینڈو ڈالتے ہیں بینڈوز میری کافی ویڈیو جس میں میں نے بتا رکھا ہے کہ بینڈوز کیسے ڈالتے ہیں تو اس سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں سبھی دھیان سے دیکھیں گے مال لوکی ایک فریش ہارڈیس ہے فریش ہارڈیس کے اندر کیسا ہوتا ہے اس کے اندر ایک پارٹیشن بنا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سبھی دھیان سے دیکھیں گے ہم نے اس پارٹیشن کو سیلیکٹ کر لیا اب پھر ہم نے نیچے آنا ہے آج میں صرف آپ کو بینڈوز میں نہیں بتا رہا صرف آپ جب ہارڈیس کا پارٹیشن کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں مال لوکی یہ آپ کا انلوکیٹڈ سپیس ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور نیچے جا کر اس میں فارمٹ کر دیا تو یہ فارمٹ تو ہو گیا مگر اب میرے پاس کوئی ایکسٹر پارٹیشن نہیں ہے تو یہ سپیس بتا رہا ہے انلوکیٹڈ انلوکیٹڈ کرتا ہوتا ہے کہ پارٹیشن آپ کو لوکیٹ کرنا پڑے گا اس پر جاتے ہیں پھر ہم نیو پر جاتے ہیں اور اپلائی کر دیتے ہیں اوکی کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھو گے کہ یہ پارٹیشن سیکنڈ آ گیا اور یہ تھرڈ آ گیا تو یہ سو ایم بیا کے بینڈوں نے اپنے لئے ریزرو رکھا ہے اور ایک سو چونتیس جی بی کار تھا کہ پارٹیشن ہم نے کریٹ کیا ہے تو یہ بار کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے گلت پارٹیشن بنا دیتے ہیں اور کچھ ہے انلوکیٹڈ پر جیسے یہ چھوڑ رکھا ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہو تو اس کو ہمیں ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے پہلے تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈیلیٹ اس کے بعد ہم نے ڈیسک 1 کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر ڈیلیٹ کرنا ہے یہ تو آپ نے سیکھا کہ ہم پارٹیشن کو کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں سارے پارٹیشن ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اب آپ سیکھو گے کہ ہم پارٹیشن کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے انلوکیٹڈ سپیس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے نیو کے اوپر جانا ہے یہ ہارڈ ڈیس دکھا رہا ہے یہ ڈھائی سو جی بی کی ہارڈ ڈیس ہے تو ہم تین پارٹیشن بنائیں گے پہلا ہم سو جی بی کا بناتے ہیں سو جی بی کار تھا کہ ایک لاکھ کا اوکے کر دیا اب آپ دیکھو گے کہ یہ جو ریزر ہے یہ آپ کا پارٹیشن نہیں ہے سو ایم بی کا یہ پارٹیشن ہے ہارڈ بینڈوز کا بینڈوز اپنے لیے سو ایم بی ریزر رکھ لیتا ہے آپ کا جو اپنے کریٹ کیا سیکنڈ پارٹیشن ہے اب نیچے دکھا رہا ہے تو یہ پارٹیشن نہیں ہے اس پارٹیشن کو آپ کو کریٹ کرنا پڑے کیسے کرنا ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے نیو پر جانا ہے نیچے اب ہم نے اس کے تین پارٹیشن بنانا ہے نیو پر یہ میں نے بنا دیا اسی جی بی کا اسی ہے اور اپل آئی تو یہ پارٹیشن دو ہم نے کریٹ کر لیا تو اب تیسرا پارٹیشن ہے نیچے ہمارا 57 جوی بچ گیا 57 جوی اس کو ہم نے بھی سیلیکٹ کرنا ہے نیو پر جانا ہے اور اپل آئی کرنا ہے تو ہم نے یہ تین پارٹیشن کریٹ کر لیا اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ ہم پارٹیشن کیسے کریٹ کرتے ہیں اور کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں اب یہ کیسے پتہ کریں کون سا سی ڈرائیو ہے اور کون سا ڈی ڈرائیو ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے یہ آپ کا پہلا پارٹیشن ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چار ہے مگر آپ نے تو پارٹیشن تین بنائی تھی چوتھا کہاں سے آگیا چوتھا جو ہے یہ بتا رہا ہے سو ایم بی سو ایم بی ایٹی سکس ایم بی سسٹم سپس تو جو سو ایم بی بتا رہا ہے یہ بینڈوز کا اپنا پارٹیشن ہے یہ آپ کو کہیں نہیں دیکھے گا کسی بینڈو میں دیکھے ہوئے مگر اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کبھی ڈیلیٹیو نہیں کرنا کیونکہ اس کے background میں کچھ فائل ہوتی ہیں تو تو ہم نے اب سی ڈرائیو کا کیسے پتہ کرے کیسے ڈرائیو یہ ہے ڈرائیو یہ ہے پھر ڈرائیو ہے تو میں آپ کو سبھی کو بتا دوں آج میں صرف آپ کو پارٹیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں کیسے سیکھتے ہیں اور پارٹیشن ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں تو یہ جو پارٹیشن ہے یہ سی ہے سیکھنڈ پارٹیشن سی ہے سی کا کیسے آپ پتہ کرو گے سی ہے یہ 97 جی بی ہے پرائیمری ہے تو 97 جی بی یہ اوپر کا دیکھو گے یہ ہے 100 ایم بی یہ آپ کا پارٹیشن ہی ہے وینڈوز کا پارٹیشن ہے اب اس کے بعد ڈی کا کیسے پتہ کریں ڈی پارٹیشن یہ ہے ڈسک پوائنٹ 03 یہ 78 جی بی ہے تو یہ ڈی پارٹیشن ہے یہ ہے ڈسک 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 ہے ڈسک 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 کرو اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ ایک پارٹیشن کرتے ہو تو بھوشے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے کبھی بینڈوز کرپٹ ہو جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو لوگ کمپیوٹر سے لیٹڈ کام کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں ان کو بینڈوز ڈالنے میں کوئی دکت نہ ہو پارٹیشن بنانے میں کوئی پرولم نہ ہو اگر کوئی پرولم بھی آتے ہے تو وہ میرے اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکتا ہے کہ مجھے یہ پرولم آ رہی ہے تو ہم اس کا سلوشن دیں گے سب سے بڑی بات ہے یہ تو آپ نے سیکھا ہے کہ اس کے اندر پارٹیشن ای کون سا ہے سی کون سا ہے اور ڈی کون سا ہے اب یہ جانے کی ہم پارٹیشن کس پارٹیشن کے اندر بینڈو ڈالیں جاتر کیا کرتے ہیں جس میں آتا ہے کوئی فور میں ڈال دیتا ہے 3 میں ڈال دیتا ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں کون سا سی پارٹیشن یہ تو آپ کو سمجھ گئے مگر آپ بینڈوز ہمیں کس پارٹیشن میں ڈالنی چاہیے ہمیں ہمیں ہمیشہ سی ڈرائیو میں ڈالنی چاہیے سی ڈرائیو کون سا ہے سیکنڈ یہ سیکنڈ ہے مالوں کی آپ کا ڈیٹا ہے ڈی کے اندر ڈی کے اندر ڈیٹا ہے آپ کا ڈی کے اندر ڈیٹا ہے تو اس ڈیٹا کو آپ کیسے بچاؤ گے یہ آپ کی ہارڈ ڈیس ہے آپ نے کیا کیا کی آپ نے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا ڈیٹ ڈرائیو ہے اور آپ نے اس کو سیلیکٹ کر جائے نیچے فورمٹ مار دیا یہ تو فورمٹ مارنے سے تو یہ ڈیٹا آپ کا جو ہے ڈی ڈی کا بچ گیا ہے مگر لوس کیسے ہوتا ہے یہ دیکھو کہ آپ نے کیا کر دیا کیا بار کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نیچے سے فورمٹ سیلیکٹ کر کے فورمٹ مار دیتے ہیں تو اس سے سارے ڈیٹا مارا لوس ہو جاتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم سی کو فورمٹ مارتے ہیں تو سی کو فورمٹ مار دیتے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ڈیکسٹو مائی ڈوکومنٹ کا ڈیٹا ہمیں پہلے کوپی کر لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم کوپی نہیں کرتے ہیں تو ٹیٹا ہمارا لوس ہو جاتا ہے یا ہمیں ڈی کے اندر ڈال لینے چاہیے یا تو ای کے اندر ڈال لینے چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ یہ بار کیا ہوتا ہے کہ ہم بینڈو ٹین ہمارے سسٹم میں ڈال ہوتی ہے اور ہم سیون ڈال ہو جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ بینڈو ٹین فورمٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم پارٹیشن تو اس میں آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں پارٹیشن جو بینڈو ٹین کے ہوتے ہیں وہ بینڈو ٹین میں ہی وہ ہٹانے پڑتے ہیں سارے اس کے لئے آپ کو پورا ڈیٹا کوپی کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی اگر آپ کے سسٹم میں بینڈو ٹین ڈال ہی ہے ایٹ ڈال ہی ہے اور آپ سیون ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ گلتی آپ بالکل نہ کریں کہ سب سے پہلے اس کا ڈیٹا کوپی کر لیں نہیں تو آپ کا ڈیٹا لوس ہو جائے کیونکہ جب آپ فورمٹ کرتے ہو تو وہاں سے فورمٹ یا تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے فورمٹ نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے اور پارٹیشن آپ کریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لئے آپ کیوں کہتا ہے کہ آپ ڈیلیٹ کرو اس کو تو ڈیلیٹ کرتے ہو تو آپ کا سارا ڈیٹا لوس ہو جاتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اگر آپ کے سسٹم میں بینڈو ایٹ ڈالی ہے ٹین ڈالی ہے اگر اس سے آپ کم والا برجن ڈالتے ہو تو ہندر پرسنٹ آپ کا ڈیٹا لوس ہو جائے اگر بینڈو سیون تھی تو بینڈو سیون سے آپ کا ڈیٹا سیو رہے گا دونوں بینڈو بینڈو ایک جیسی تھی تب تو چل جاتا ہے اگر بینڈو اپنے ٹین ڈال رکھی تھی اس کے بعد آپ سیون ڈال لے کیا آپ کی صحیح نہیں چل رہی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا لوس ہو جاتا ہے اب میں بتا رہا تھا اس میں مال لو کی ہم نے اس پارٹیشن کو ڈیلیٹ کر دیا یہ بار کیا ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سیلیکٹ کیا ڈیلیٹ کر دیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ ڈرائیو کے اندر اس کے اندر کی آتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ای ڈیچے والا وہ بھی لوس ہو جاتا ہے تو اس کو ڈھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے جب فورمیٹ کرنا ہے آپ نے صرف سی کو فورمیٹ کرنا ہے یہ ہے سوار جیسے ہم نے کو فورمکٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے سیدھا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پرسٹ کو سیکنڈ کو اور نیکسٹ کرنا ہے تو آج آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ ہم پارٹیشن کیسے کریٹ کرتے ہیں کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور کس ڈرائب کے اندر ڈیٹا ڈالتے ہیں اور کیسے ہمارا ڈیٹا سیو رہتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے کہ آپ کو لگا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جس سے میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھی سے اچھی ویڈیو بننا سکھوں اور اس سے جائے سے زیادہ ہیں اور نولیج آپ کو دیتا رہوں جائے ہند جائے بھارت